اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیامِ صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا بیزبان انیق احمد خواتین و حضرات جمعہ اور ہفتہ پیامِ صبح میں سوال و جواب کے لیے مختص ہیں ہم ان دو دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اہد کے ایک جید مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں وہ تشریف لائیں اور آپ کے اور ہمارے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائیں آپ کے سوالات آتے ہیں ہم مفتی صاحب کے خدمت میں رکھتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ہم کچھ ویڈیو کوسٹنز بھی ریکارڈ کرتے ہیں ان کوسٹنز کو بھی ہم پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کے خدمت میں تاکہ حاصل کیا جائے اپنے سوالات کا اپنے مسائل کا جواب خواتین و عزرات ہمارا دین مکمل ہے ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے بس کسی اہل نظر کی صحبت اختیار کرنی ضروری ہوتی ہے آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد امری اجاز صاحب ایک جانا مانا نام کون آپ سے واقف نہیں فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی جامعہ کراچی سے پی ایس جی کیا ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا اور آج دنیا میں کے مختلف گوشوں میں ہونے والے بڑے سیمینارز بڑے کانفرنسز وغیرہ ان میں تشریف لے جاتے ہیں اہد کا لمس آپ کی گفتگو میں مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورة الجمعہ اور آیت نمبر دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ ذی باعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ہی یتلو علیہم آیاتی ہی ویزکیہم ویزکیہم ویعلیمہم الكتاب والحکمہ وین کانو من قبل لفی دلال مبین صدق اللہ العظیم وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہی میں سے اٹھائے جو انہیں اس کی آیات سناتے ہیں ان کی زندگیوں کو سوارتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے مفتیر شاہد صاحب کی خدمت میں پہلا سوال محمد علی صاحب کا ایک شخص جو مالدار ہے اور سہت مند بھی اور ہج پر جانا چاہتا ہے مگر مسروفیت کی وجہ سے وہ ہج پر نہیں جا سکا اور بیمار ہو گیا بیماری اتنی بڑی کہ وہ معذور ہو گیا کیا اس پر حج اب بھی فرض ہے اور اگر فرض ہے تو کیا وہ کسی اور کو بھیجے یا حج کی رقم صدقہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نصلی علی رسول کریم اما بعد انیخ صاحب پہلی بات تو یہ سہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حیثیت صاحب استطاعت شخص جو کہ حج پر جا سکتا ہو اور وہ حج پر نہ جائے اس کے اس عمل کو بہت ناپسند دیدی کی کی نظر سے دیکھا ہے جا بات دفعہ اس کو نفاق کی نشانی بھی کھا گیا ہے لیکن اگر ایک شخص کے ساتھ ایسے حالات پیش آگئے کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکا اور اب وہ بیمار ہو گیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ حج بدل کروائیں اور حج بدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو کہ حج پہلے اپنا کر چکے ہوں ان کو یہ اس بات کی طرف پر معمور کریں کہ آپ جا کے میری طرف سے حج کریں گے احرام باندھ کے میری طرف سے نیت کریں گے اور آپ کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہوں گے تو وہ شخص ان کی طرف سے جا کے نیت کرے گا احرام باندھے وقت وہ ان کی نام سے باندھے گا کہ میں ان کی طرف سے حج کر رہا ہوں یا ان کی طرف سے احرام باندھنا ہوں البتہ ان کی جانے آنے کا خرچہ حج کا پورا پیکج یہ سورت کہلاتی حج بدل یہ حج بدل معذور لوگوں کی طرف سے بیماروں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ یہ کام کریں اس پیسے کو صدقہ کر دینا یا اس پیسے کو کسی اور کام میں لگا دینا یہ اس کا حل نہیں ہے جو فریضہ ان کے پر ہے اس کو وہ پورا کرنا چاہیے اگر وہ خود نہیں کر سکے تو اپنی زندگی میں حج بدل ضرور کرائے تو یہ ان کے پاس اصل حل ہے میں چاہتا ہوں ذرا سا مزید کھولیں آپ اس بات کو آپ نے صرف اشارہ تو فرمایا ہے قرآن کریم فرما رہا ہے جو استطاعت رکھتا ہو وہ حج اس پہ فرض ہے ہم میں سے بہت سے افراد استطاعت رکھنے کے باوجود اپنی ترجیحات میں حج ادا کرنا رکھتے ہی نہیں تو ان کو کیا تلقین کریں گے آپ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے ممالک میں نوجوان افراد بھی انڈونیشیا ملیشیا کے افراد ہمیں نظر آتے ہیں وہاں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کیا اچھی بات ہے لیکن ہمارے پاس ایک تاثر بالعموم یہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم حج پہ چلے جائیں گے اب وہ ساٹھ سال کے بعد ایک آدمی جاتا ہے حج پر کہ اب دنیا کا کوئی کام باقی نہیں رہا درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری عبادت تو ہوتی ہی جوانی کی ہے بڑا پہ میں کیا عبادت یعنی اہمیت ہے یقینا لیکن ایک عبادت گزار نوجوان اللہ کی خشیت رکھنے والا نوجوان اللہ اکبر اللہ تو کیوں نہیں ہمارے معاشرے میں یہ بات فروغ پاسکی آپ کی بات بالکل وجہ ہے نہیں صاحب بلکہ مجھے یاد ہے جب میں ایک دفعہ حج پہ گیا وطہ دوہزار آٹھ میں تو میں نے یہی بات آپ کی میں نے گروپ میں لوگ بیٹھے تھے تو میں نے تلقین کی میں نے کہا جی حج تو جوانی میں ہوتا ہے بڑا پہ میں نہیں ہوتا اچھا آپ ہی کی بات کو یعنی کبھی کبھی ہے نا بات کرنی چاہیے اس طرح کی صرف ترغیب کے لیے دوہزار آٹھ میں آپ نے حج ادہ فرمائے نا میں انیس سو پچانوے میں تھا جی یعنی دوہزار آٹھ میں کا مطلب ہوا یہ تیہیس اور پانچ اٹھائیس سال تو اٹھائیس سال پہلے والے ہم اور ہم وہاں حج کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بلائے بے شک ایسے ہی ہے اور دوہزار آٹھ میں چھے میں بھی سات میں بھی کیا تھا میں نے اس وقت جو حج کیا تھا وہ اب میں اگر سوچوں آج میں نہیں کر سکوں گا بشاہد جی اس لئے کہ اس وقت ہم نے سوچا کہ بس میں بیٹھنا بیٹھنا تو بڑا مشکل کام ہے بس نائم میں لگتی ہے تو ہم مکہ مکرمہ سے جب نکلے ہمارسات گروپ کے اور لوگ بھی تھے نوجوان تو ہم نے یہی تیہی کیا کہ ہم یہاں سے عرفات تک پیدا لی جائیں گے اس لئے کہ بسوں میں رکنے میں وقت بہت زیادہ زائے ہوتا ہے وہ ہم آرام سے کر لیا تھا تو میں بتا رہا ہوں اس میں میں نے ایک دفعہ جو ساتھی ہمارے بیٹھے تھے تو میں اس میں کچھ درست چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ جی حج تو جمانی میں ہوتا ہے بڑاپے میں نہیں ہوتا دو رڑکے ذات کو آگے میرے پاس کہ مفتی صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ بڑاپے میں حج نہیں ہوتا میں نے کہا نہیں میری مراد یہ نہیں کہ شرن نہیں ہوتا میں نے کہا اب آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے میں نے کہا دیکھیں ان کے لئے یہ مسئلہ ہوا وہ ہے کہ نماز پڑھنے کیسے آئیں ساٹھ باسٹھ سال پیسٹھ سال کی ہیں اب ان کے لئے مستقل دو لوگ ان کے ساتھ لگیں اور اب یہ جانا ان کا مشکل چلنا مشکل مشقت ہے نا حج میں کہ آپ کی بات بلکل درست ہے کہ ہمارے یہاں ترجیحات میں بلکل آخر میں پڑا ہوا ہے ترجیحات میں یہ پہلے ہونا چاہیے انڈینویشیا ملائشیا وغیرہ میں تو بساوقات لوگ میں نے سنا ہے شادی سے بھی پہلے حج کرتے ہیں جب ہی پہلے حج کریں گے پھر شادی کریں گے بلکل ہونا چاہیے ترغیب دینی چاہیے کہ بھئی اللہ نے آپ کو پینتیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں اگر آپ کو استطاعت دی آپ کیوں اس کو لے جاتے ہیں پچھ پن ساٹھ سال تک کہ جب آپ سے نہ چلا جائے نہ آپ اتواف کر سکیں عمرہ کر کے آئیں صحیح کر کے آئیں تو آپ جو ہے نڈالوں کے پڑے میں ہوں جب حج کے اندر محنت اور مشقت لگتی ہے تو ہمارے ہاں ترجیحات میں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور یہ ہمیں اس حالت میں کرنی چاہیے کہ ہم بالکل صحیح ہوں جفا کشی کر سکیں ہمارے لیے دن میں دو دو چار چار تواف کرنا آسان ہو پیدل چلنا دقت نہ ہو بجائے اس کے کہ ہم ساٹھ سال کی عمر میں ہوں ہمارے ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہو دس عوارض ہمارے ساتھ لگے ہوں کھانے پینے میں احتیاط کر رہے ہوں دوائی لے رہے ہوں تو یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے اگر اللہ تعالی نے کسی آدمی کو صاحب حیثیتی بنایا ہے پچپن ساٹھ سال میں وہ ایک بات الگ ہے لیکن ہمارے ہیں دیکھا میں نے کہ لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہج تم آخر میں کریں گے یہ غلط طریقہ ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش یہ پورے خطے کا بڑا مسئلہ ہے سب سے زیادہ بوڑے آج آپ کو ہنکے ملیں گے اچھا پھر اس میں ایک اور دشواری ہی ہوتی ہے کہ وہ عام طور پر جو بوڑے ازراعت ہوتے ہیں وہ جدید تقاسوس اتنے واقف نہیں ہوتے ان کو موبائل صحیح چلانا نہیں آتا رستے دیکھنے نہیں آتے تو ایک عجیب دشواری کا آج کل تو انہوں نے ساری چیزیں ڈیجیٹائز کر دی ہیں وہ ایک اپلیکیشن کے بغیر آپ روز الرسول پر اجاز الجنہ میں نہیں جا سکتے اب وہ کیسے استعمال ہو تو اس کے لیے ہمیں اپنے آئے کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم شہت کی حالت میں ہچ کریں اور اچھے طریقے سے کریں اللہ کے پاس جب ہم ہچ کرنے جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں بجائے اس کے سوچے ہوئے کہ بھئی ایک فریضہ اس کو کسی طرح سے ٹالو تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملائشیا، انڈونیشیا بہت سارے عرب ملکوں میں جائیں تو خوشی ہوتی کہ نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں شکل سے لگ رہا ہوتا ہے اب ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں اور حج بج کرنے آئے بے ہوتے ہیں سبحان اللہ اور ہمارے یہاں جا کر آپ دیکھیں ساٹھ ستر فیصد تک ایک زمانے میں ریش ہوتا کہ ساٹھ سے ستر فیصد لوگ وہ آتے ہیں جو کہ عمر رسیدہ ہوتے ہیں اب کچھ بڑھ گیا اللہ کا شکر ہے رجحان کہ آپ فیملیز جانے لگیں انوجوان جانے لگیں اور ہمیں ایک ترغیمی محول پیدا کرنا چاہیے کہ بھی مشقت کا کام ہے محنت ہے چلنا پھرنا ہے آپ ایک دفعہ کنکری مار کر آتے ہیں آپ کو دو تین کلومیٹر پیدل چلنا پڑ جاتا ہے تو آپ حج ایسی حالت میں کریں کہ آپ کو الجھن و پریشانی نہ ہو بلکہ آسانی سے کر سکیں تو یہ اصلاح سے بلکل درست بات ہے جو ہی استطاعت ہو یا فرصت ہو یعنی پہلا کام عمر اگر پچیس برس ہے تو چلے جائیں بلکل ایسا کالا چاہیے تیس برسے چلے جائیں اس کو پینڈنگ میں نہ ڈالیں ٹالے نہیں اسے ترجیحات میں اوپر رکھیں راشدہ صاحبہ کا سوال ہے یہ سوال بڑا اچھا سوال ہے اللہ اکبر اب وہ لمبا سوال ہے ان کا لیکن اس کا میں کوشش کروں گا پورا پان دوں مبتی صاحب میرے سوال یہ ہے کہ جب کسی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے پھر وہ نوکری کرنے لگتی ہے اور ماں باپ اس کی دوبارہ شادی کا سوچتے ہی نہیں کیونکہ وہ کمانے لگتی ہے صرف خرچہ ہی شاید سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اسی وجہ سے ہمارے یہاں ایسی بہت سی لڑکیاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں آپ مجھے بتائیں ایسے ماں باپ کے لیے دین میں کیا حکم ہے اور اللہ پاک کا کیا حکم ہے ارشاد انیسی صاحب ہمارے یہاں جو مسائر ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے واقعتاً یعنی سو فیصد تو ایسا نہیں ہوتا لیکن کئی جگہ سے سکایت ملی کہ ایک لڑکی ہے اس کی شادی ہوئی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی اب لڑکی کی عمر بھی موجود ہے اب ماں باپ اس طرح متوجہ نہیں ہوتے خصوصاً جب اولاد ہو جائے اس کی یہ تو غلط طریقہ ہے اور خاص طور پر یہ دیکھ کر کہ اب لڑکی کمانے لگی ہے پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں تو بس اب ٹھیک ہے وہ یہاں رہے ہمارے ساتھ یہ غلط ہے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ اس کا کریں اب دو صورتیں ہوتی ہیں بعد دفعہ وہ لڑکی کسی صورت میں راضی نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی تو کوشش کریں اگر راضی ہو جاتی ہے اس کا کوئی مناسب رشتہ آ جاتا ہے تو رشتہ کریں اور اگر وہ کسی صورت میں راضی نہیں ہوتی تھوڑا وقت دے دیں لیکن بلکل چھوڑ چھاڑ کے چھوڑ دینا کہ ہم نے ایک دفعہ شادی کرائے وہ کامیام نہیں اب کوئی بات نہیں پڑھے رہو یہ غلط طریقہ ہے یہ طریقہ ہمارے دین کا پسندیرہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ہونے پر مناسب رشتہ ملنے پر شادی کی ترغیب دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر کئی ایسا رشتہ تمہیں ملتا ہو جو تمہیں اخلاق کی اعتبار سے دین کی اعتبار سے مناسب لگتا ہو تو تم شادیاں کر دیا کرو غیر ضروری طور پر تم تاخیر کرو گے تو معاشرے میں فساد برپا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں پر خاص طور پر ایسے رشتے جہاں پر طلاق ہو گئی ہے کوئی وفات ہو گئی ہے وہ لڑکی گھر میں آکے بیٹھ گئی ہے اب آپ یہ بے فکر ہو کے بیٹھ گئے نہیں کوئی بات نہیں اب اس کی شادی نہ کریں اس کی شادی کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی شادی میں بہت زیادہ مسائل ہیں کوئی خاندانی طور پر مسئلہ ہو رہا ہے کوئی اولاد کے حوالے سے مسئلہ ہو رہا ہے پھر ایک الگ بات ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے اس کو دین پسند نہیں کرتا چیک ہے بالکل اچھا والدین خاص طور پر انہوں نے لکھا ہے یہ راجدہ صاحبہ نے کہ والدین کے خواہشیں ہوتی ہیں کہ ایک تنخواہ اور آ رہی ہے شادی ہو جائے گی تو یہ لڑکی گھر سے چلی جائے گی بڑا بڑا عام طور پر ایسا بہت اخلاق سے بہتی گریبی بات معلوم ہوتی ہے خصوصاً ماں باپ کے حوالے سے کہ بھئی مطلب ماں باپ کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد کے ان ذمہ داریوں کو نبھائیں جائے کہ وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ چلو اب یہ ایک تنخواہ آ رہی ہے ہم سب صحیح ہیں شادی کرا تو دیتی اس کی اب نہیں چلی تو نہیں چلی تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو میں نے اخلاقی طور پر بڑی پست بات ہے کہ ماں باپ یا جو لوگ کے ساتھ وہ یہ سوچ کر بیٹھے رہے ہیں کہ نہیں اچھا تنخواہ آ رہی ہے گھر چلنا ہے اگر یہ چلی جائے گی تو کیا ہوگا بلکہ ان کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اگلے نکاح کی کوششیں کریں بلکل کریں ان کا فریضہ ہے یہ ظاہرہ ہمارے معاشرے مرد کی خود تو جا کے اپنی رشتہ کرا رات کرا تھی نہیں ہے معاشرے کے اندر ہمارے ہاں جو چند رسومات چلی آ رہی ہیں دینی طور پر تو ایسی غلط ہے لیکن بارالے ایک ہے رسم دیکھنے کہ ایک عورت اپنا رشتہ تو خود دونے گی نہیں کون دونے گا ماں باپ دونے گی ہیں اور اگر وہ جا کے تقاضہ کرتی کہ بھی میری شادی کرا ہو تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ شادی کی بات کر رہی ہے تو یہ سب غلط چیزیں ہیں ہمارا دین اس معاملے بڑا سادہ طریقہ رکھتا ہے شادی کے قابل کوئی ہے رشتہ ختم ہو گیا ہے دوسری شادی کرا دو کوشش کر کے اچھا رشتہ جوڑ کر یہ نہیں کہہ رہا ہم جب رستی باہر نکالو لیکن بلا وجہ میں روک کر رکھنا ہے سوچنا کہ چلو لڑکی اب جوب کرنے لگی ہے کس کی تنخواہ رہی ہے تو ہم در اچھے طریقے سے ہیں تو اس حوالے سے خاموش ہو کے بیٹھ جانا لا پروائی کرنا ہے یہ غلط ہے یہ نامناسب روائی ہے گناہ کا سبب ہے صرف نامناسبی نہیں کہنا چاہیے بلکہ گناہ کی بات ہے گناہ کی بات بالکل حق تلفی ہے نا حق تلفی تو گناہ ہوتا ہے اللہ ہو اکبر سمرہ اقبال ان کا سوال ہے بہت اچھا سوال وہ بہت ہائلی ایجوکیٹڈ خاتون ہے پروگرام دیکھتی ہیں آپ لوگ بڑا ذکر کرتے ہیں پردے کا اور عورت کے گھر میں رہنے کا تو وہی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں کئی جگہوں پر موف کرنا ہوتا ہے وہ ایک بڑا ادارہ ہے پاکستان کا اس میں بہت بڑی پوزیشن پر ہیں تو وہ پوچھتی ہیں حدود کیا ہے دین میں مجھ جیسی عورت کے لیے جس کے ساتھ مجبوریاں ہیں میٹنگز اٹین کرنی پڑتی ہیں مردوں سے مسافہ بھی کرنا پڑتا ہے ان کے فورن کلائنٹس بھی آتے ہیں تو انہیں یہ جاہرے مونٹی نیشنل میں ہیں تو ایک بڑا کام اور ایک کارپوریٹ کلچر تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے یہ سمرہ صاحبہ پریشان ہے ارشاد یہ جو آج کے دور کے کارپوریٹ کلچر اور موڈرن جو لائف اسٹائل ہے اس کے اندر چند مسائل آئیں تو اس پر یہ بڑا عام سا ایک مسئلہ ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے بعض جگہوں پہ یہ اس پر مسائل زیادہ آتے ہیں تو اس پر میں علماء اکرام نے جب تک گفتگو کی ہے جدید تقاضوں کو پیشہ نظر رکھے وہ تین باتیں میں ارش کرتا ہوں آپ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین کا جو ایک اصولی تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داریاں بھار نکلنے کی مردوں کے کندھوں پہ ہوں یہ جائیں عورتوں کے لئے نان و نفقے کا بندوبست کریں انہیں اگر آپ پوچھیں کہ ایک آئیڈیال اسلامی کی سٹیٹ ہو وہی ذمہ داری مردوں پر ڈالتی ہے اور ان سے تقاضہ کرتی ہے اور ان کے واجبات میں سے پورا فقا اکرام نے نفقات اور ساری وسائل لکھے میں یہ ذمہ داریاں ان پر ہیں کمزوروں کی ضعیفوں کی بچوں کی خواتین کی کے وجہیں اور اگر ایک خاتین کاروبار کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرن بشرتے کے وہ حدود میں رہ کے کریں تو کوئی حرج نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تاجر تھی خواتین تاجر رہیں ام المومنین حضرت خریجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صاحب سروت خاتون تھی تجارت اس طرح کرتی تھی کہ بلواسطہ کسی کے ذریعے کرتی تھی اس وجہ سے یہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں اپنے پروگرام سے اس سے مرادگیہ والے کلچر ہیں تو اسی بات نہیں ہے کہ موڈرن اسٹائیف اسٹائل جو دنیا میں غالب آگیا ہے اور اسلامی اقدار مغلوب ہیں پیچھے کی طرف چلے گئی ہیں تو موڈرن لائف اسٹائل جو ہے جو خاص طور پر کہلیں آپ کہ وہ ایک موڈرن اور ایتھیسٹ کلچر سے یا بہت زیادہ لبرل کلچر سے انسپاریڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے یہ تقسیم کرنا کہ وہ خواتین پیچھے رہیں یا خواتین پردے کا ماہول رکھیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے چیک ہے ملہا there is no gender discrimination جو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے لیکن بھارا تو اب اس کے نتیجے میں جو اوورال کلچر پیچھے نے ستر سو سال میں عمر جوکر سامنے آیا ہے اس کے اندر خواتین کو جسے ہم کہتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ وہ گویا کہ بلکل مردوں کی طرح موف کریں جیسے ایک مرد موف کرتا ہے خاتون بھی کریں جس طرح ایک مرد عام طریقے سے رہتا ہے یہ دوسرا مسئلہ آیا اور یہ اس مسئلے کے پر بہت دیبیٹ ہے میں یہاں پہ نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ ہمارے پر وقت نہیں ہے لیکن یہ بزاتے خود ایک بڑا ایک موضوع ہے اور ہم آپ کے ساتھ جو کبھی پروگرام میں پروگرام سے ہٹ کے جن موضوعات پر گفتگ ہوتی ہے ان میں سے یہ ایک جو ہماری بیزیبی اور تمدنی طور پر جو بڑے بڑے فرق آئیں جدیدیت کے ان میں سے ایک یہ بھی ہے اور یہ بڑا ایک طویل بحث ہے ہم اس پہ نہیں جا رہے بھی لیکن بہرحالی آج کے دور کا جسے ہم موڈرن اسٹیٹ کہہ لیں یا موڈرن کلچر کہہ لیں یہ حصہ بن چکا ہے تو تیسری باتیں وہ بڑی اہم ہیں کہ ایک مسلمان عورت وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتی ہے تو آج وہ اس طرح کے معاشرے میں کیسے نکلے یہ ہے سوال اب اس کے بارے میں جو ہمارے ہاں جو علماء کنٹمپریری لحاظ سے کچھ جدید چیزوں کے قائل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو خواتین گھر میں ہیں وہ تو خیر ہیں ان کے بارے میں ہم باگتے ہیں لیکن اگر کوئی خاتون باہر نکلتی ہیں وہ چاہے تعلیم کے لیے نکلتی ہیں وہ میڈیکل کے شعبے میں ہیں یہ کسی پروفیشن میں آگئی ہیں یہ کاروبار میں آگئی ہیں تو اب ہم ان کو یہ کہیں کہ تم سب چھوڑ کے واپس جاؤتی ہیں عملاً آج کے دور کے اندر مشکل ہے تاوقت ہے کہ یہ پورا سسٹم ہمارا ریورس ہوگی تو اب ان کے لیے کیا حدود رکھی جائیں تو کہتے ہیں کم سے کم جو حدود شریعت میں رکھی ہیں جو پردے کے بنیادی حکام ہیں اور اختلاط کے بنیادی حکام ہیں ان کا خیال رکھا جائے چنانچہ ہمارے یہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے ہمارے کلچر آنا شروع ہوئے ہیں خاص طور پر اسلامی انسٹیٹیوٹ جو آئے ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن میں آئے ہوں لیکن فرض کہیں کہ وہ پردے میں آتی ہیں تو پردے میں رہیں اور اسی طریقے سے یہ نہیں کہیں کہ سکارف پین کر آتی ہیں چہرہ نہیں ڈھکتی لیکن کم سے کم ان کے گاؤن ان کا لباس ایسا ہے کہ اس کو ہم ریویلنگ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت ہی موڈرن سا سٹائل ہے جو دین نے ناپسند کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اور اختلاط کی جو صورت ہے وہ ایسی رکھی جاتی ہے کہ وہ ان کا مردوں کے ساتھ ایسا بے ہجابانہ اختلاط نہ ہو جیسا کہ عام طور پہ مردوں مردوں کا ہو جاتا ہے اب جیسے یہ عام طور پہ جو ہماری کارپوریٹ کلچر واری ملٹائے نیشنل کمپنی ان کیا ہی ہوتا ہے کیسی تقریبات ہیں تو وہاں پر مسافہ بھی ہو رہا ہے وہاں پر اس طریقے سے بھی میل جور ہو رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں نظر آ رہا تو ہمارے یہاں جو جن حضرات نے اس کی اجازت دی بھی ہے آج کل کے حالات کے پیچھے نظر وہ ان شرائط کی پابندی رکھتے ہیں کہ بھئی آپ ان باتوں کو تھوڑا سا رکھیں کہ بھئی دیکھیں ہم آپ کے موف کریں گے کاروباری کا پڑھ لکھی خاتون ہے بہت کسی سینئر پوزیشن پہ تو انہوں نے کہا جی میرا ایک ڈیکورم ہے میرا یہ ایک پروٹوکول ہے میں اس کو منٹین کروں گی کہ مثال کے طور پر میرا لباس اس طریقے کا ہوگا میں لوگوں سے ملنے جلنے کے اندر یہ حدود رکھوں گی پرانچہ آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اسلامی ملکوں کے لوگ جاتے ہیں بعض جگہوں پہ تو پروٹوکول آفیسر یا وہ پہلے سے وہ انفارم کر دیتے ہیں کہ میں دیکھیں ہمارے گروپ کے اندر اتنے لوگ آ رہے ہیں ان میں سے مثال کے طور پر خواتین ہیں وہ آپ سے مسافہ نہیں کریں گی اور اس کی وجہ درہ ان کی کلچرل ہیں جو بھی کہلیں آپ ان کو آپ ہینڈ شیکنگ وہاں پر نہیں کریں گے یا مثال کے طور پر فلا چیز کو منٹین کریں گے یا مثال کے طور پر بعض جگہ پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ خواتین یعنی بعض خواتین کھیلنے والی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم فلا لباس میں نہیں کھیلیں گے ہمارا ایک خاص لباس ہوگا کوئی کلک بحث ہے کہ وہ کس طرح تک اجازت دے نہ دیں لیکن ہمارے دنیا میں اس طرح کے لوگوں نے اپنے سوالات اٹھانے شروع کی ہیں حتیٰ کہ مردوں نے بھی یعنی ایسے بھی آپ کو ہاکی کے پلیئر نظر آتے ہیں فوٹبال کے جو کہتے ہیں کہ گھٹنے تک ہم لباس اس طرح پینیں گے کہ نیکر بھی پینیں گے نیکر کے نیچے ہمارے پاس لیگنگز بھی ہوں گی جو گھٹنے تک کی ہوں گی تو اب دنیا میں اس طرح کی جو مطالبات آنا شروع ہوئے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے موڈرن جو لائف ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے قابل ترجیح ہے یا نہیں ہے ایک الگ بحث ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر خاتون کم سے کم ان تقاضوں کو پورا کریں اب اگر وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتی لباس کے معاملے میں بہت بے احتیاطی ہے میل جول میں بے احتیاطی ہے باتچیت میں بے احتیاطی ہے اور وہ جو دین بنیادی پردے کے آقام جو قرآن ہمیں دیتا ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اور جو اللہ سبحانہ وتعالی تبر رجل جاہلیت الاولہ کی ممانعت کرتا ہے کہ ایسا لباس مت پہنو اس طرح کی چیزیں مت کرو جو جاہلیت الاولہ میں ہوا کرتی تھیں یا یہ بات فرماتا ہے کہ لباس اس خاص طریقے کا پہنے کرنا فی بیوت کننا بلا تبر رجنا تبر رجل جاہلیت الاولہ یہ ایک جگہ فرماتا ہے یدنین آلیہن من جلالی لباس تھوڑا سا ڈھیلا ڈالا ہو ساتر لباس ہو جسم کو ریویل نہ کرتا ہو تو اس طرح کی اگر آپ چیز کریں اور میں ایک اور بات کہتا ہوں انیق صاحب کورپوریٹ کلچر میں بلکہ میں خود ایک اسلامی بینگ میں بیٹھتا ہوں تو ہمارے ہاں جب اسلامی ادارے آئے ہیں تو ان میں بعض لوگوں نے خاص طور پر یورپ میں ادھر بھی نے ایک بڑا انٹرسنگ بات کی انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ جیسے کورپوریٹ کلچر دنیا کا مشہور ہے تو ہم ایک اسلامی کورپوریٹ کلچر انٹریڈیوز کرائیں گے ہم کیوں نہ کرائیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ طریقہ ہے اور ابھی یہ ہے حلال ٹوریزنگ کے نام پہ آپ جب ترکی اور ادھر جاتے ہیں تو انہوں نے بقاعدہ بات چیزیں متعارف کرائیں گے انہوں نے کہا بھی ایک خاتون آتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے سویمنگ کرنی ہے تو وہ آ کر اس جگہ کریں ہم ان کے لئے الگ سے جگہ بنائیں گے مردوں کا عمل دخل نہیں ہوگا ان کا لباس تو اب دنیا میں اس طرح کی تقاضی آنا شروع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو اللہ نے اس بڑے منصب پہ بٹھایا جیسے خاتون نے تو یہ اپنا کنٹریبوشن کیا کر سکتی ہے ہم اپنے پروگرام منیخ صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو کسی منصب پہ اللہ نے بٹھایا وہ اس دائرے کا دین ضرور لوگوں تک پہنچائے سبحان اللہ تو ہم یہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے آپ ہو سکتا ہے کہ ابھی دس سال پندرہ سال ریٹائرمنٹ میں ہو تو آپ وہاں جا کر ایک بات رکھیں کہ جی ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک ہے اسلامی ملک نہیں بھی ہے ہمارا دین ہم سے ایک خاص ترجہ کا تقاضی کرتا ہے اگر ہم اس کو سو فیصد نہیں میٹ کر سکتے تو یہ میرے منیمم ریکوائرمنٹ ہم کریں خواتین کے لحاظ سے ہم نماز کی جگہ بناتے ہیں خواتین کے لحاظ سے ان کو بسپیس دیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اس طرح کا اختلاط لوگوں کے ساتھ اس طرح کا لبات اگر دین پر عمل کرنا دینی اقدار پر عمل کرنا اس طرح مٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے ہوئے اس سے اگر پرموشن میں ترقی میں اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہو تو کیا کریں دیکھیں میں ہی کہتا ہوں انک صاحب کہ میں اس بات کو دوسرے انگل سے لیتا ہوں اور اس وجہ سے کہتا ہوں کہ تجربہ ہے میرا اور میں نے دیکھا یہ کہ لوگوں نے جا کر جب اس حوالے سے ایک اویرنس پیدا کی اپنے ہی اس میں یعنی کہ میں مثال دیتا ہوں پاکستان میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی تھی تو وہاں کے ایک ساتھ وہ حچ کر کے آئے تو انہوں نے اپنے ٹاپ منجمنٹ سے جا کر کہا کہ پینٹ شٹ پہننا مجھے کوئی حرج نہیں لیکن میرا دل ہے کہ ہم آینے والے وقتوں میں میں قمیش شلوار پہنوں گا ٹھیک ہے تو ان کی کمپنی نے کہا ہمارا تو پروٹوکول نہیں ہے وہ تو حضرت ہے نا مرد ہے نا نہیں نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں شلوار قمیش واسکٹ پہنی نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں نا جو بات ارز کر رہا ہوں وہ کیا ہے انہوں نے کمپنی نے کہا ہمارے پروٹوکول میں نہیں ہے اچھا تو انہوں نے کہا تو ہمیں اتراز نہیں ہے میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کمپنی کے کلچر میں اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آج تک کسی نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی آج اگر یہ آکے ڈیمانڈ شروع کریں تو بجائے اس کے کہ میں ان سے یہ کہوں کہ اگر آپ کی پروموشن نہیں ہوتی تو آپ وہاں سے ریزائن کر کے چلے جائیں یا یا اپنی پوسٹنگ کسی اور ڈپارکٹن میں کرانے ضرور ہی نہیں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر ایسی کسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یا بیٹھیم ہی ہیں کسی جگہ پہ اور وہاں پر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ جگہ سے موف کر جائے کسی دوسرے دپارٹمنٹ میں چلی جائے لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا کام کریں وہ وہ بڑا کام یہ کریں کہ اس کے اندر کچھ ویلیوز کو سیٹ کرانے کی ایک مہم ارگنائزیشنل لیول بہت اچھی بات ہے اور ان سے کہیں اداروں میں گیا ہوں جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ سی ایف او کی پوزیشن پہ یہ بڑی پوزیشن پہ خاتون کام کر رہی ہے اور باقاعدہ انہوں نے ہجاب بھی لیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے بورٹ سے جا کر کہ میں ایک کالیفائیڈ چارٹر اکاؤنٹ ہوں پندرہ سال اور بیس سال کے ایکسپیرینس ہے میں اپنے اس علیہ میں آنا چاہتی ہوں آپ کو کیا اتراز ہے اس میں یہ بہت اچھو تو میں ہی کہتا ہوں کہ کسی جگہ کو چھوڑ کے چلے جانے کے مقابلے میں آج کے دور میں یہ بہتر ہے کہ آپ آنے والے وقتوں میں سٹرگل کر کے ایک ویلوی شٹ بنایا کہ بھئی دیکھیں میں خاتون ہوں میں اس اس طریقے سے کام کروں گے میں اس اس طریقے سے موف کروں گے تو یہ آنے والے وقت میں تھوڑی مشقت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت آسان کام ہے لیکن دس سال پندرہ سال میں اگر ان کی وجہ سے کسی آرگنیزیشن میں کورپوریٹ کلچر میں کچھ چیزیں خواتین کے لئے اڈاپٹ ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے دین کے تقاظوں پر عمل کرتے ہوئے وہ کاروبار کرتی ہیں وہ جاؤب کرتی ہیں کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر وہ والا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا ایک اسلامی اسٹیٹ والا تو کم سے کم انہوں نے آ کر ایک موڈرن اسٹیٹ میں موڈرن لیبرل اسٹائل میں موڈرن لائف اسٹائل کے اندر ایک کورپوریٹ کلچر کے اندر بھی اسلامی طریقے سے خواتین کے کام کرنے کی گنجائش تو پیدا کی سبحان اللہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے اچھا یہ تو بات آپ نے فرما دی اس سوال کے جواب میں سمرہ صاحبہ کے سوال کے جواب میں لیکن یہ جو ہمارے پاس پاکستان میں ائر ہوسٹیسز جس طرح جاب کرتی ہیں وہ کیا کریں بلکہ ایک چیز کئی دفعہ میں نے اوبزر کی ہے کہ اب جو اسٹری ورڈ ہیں وہ رفتہ رفتہ ختم کر دیئے گئے ہیں پوری فلائٹ میں صرف ائر ہوسٹیسز ہیں اور پھر وہی اپنی مسنوئی مسکراہت وغیرہ مردوں کی خدمت ہو رہی ہے اور پھر یہ انہیں ہمارا معاشرہ جہاں پر ذرا کچھ مسائل ہوتے ہیں جس طرح ان کی طرف دیکھا جاتا ہے بلکہ ان کی نگاہیں جو ایکسرے کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ ایسے میں وہ خواتین کیا کریں انہیس صاحب جو اس طرح کی ہمارے یہاں ملازمتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے یہاں کافی گفتگو ہے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں کونٹمپریری اسٹڈیز والے ذراعات ہیں جو کلاسکل اسٹڈیز والے وہ تو ان چیزوں کو بلکل ہی منع کرتے ہیں لیکن نگرہ مورڈرن سٹائل میں بھی آ جائیں بعض ملازمتیں ایسی ہیں خاص طور پر جو فرنڈ مارکٹنگ کی ملازمتیں ہیں ایروسٹس والی ہیں یہ اس طرح کی ہیں ان کو ہمارے علماء ریکممنڈ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ان جوبز کے اندر جو نیچر ہے نا اب جیسے نا اکثر ہمارے یہاں جو اس طرح کی واقعہ سننے میں آتے ہیں کہ خاص ایج معنی پر انہیں ایروسٹس کو ریٹائر کر دیا یہ ایروسٹس کے اپائنٹمنٹ کے لیے انہوں نے پچاس اس طرح کے اصول رکھے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ گفتگو کیا کروں میں کہ یہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر طریقہ کار ان کے اوپر کوئی عمل کرنے کا سیدھی رہ سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ائرلائنز آ رہی ہیں وہ اس طرح رکھے لیکن ہمارے آج ہی ہونے لگائے کہ لوگ خوال کرتے ہیں کہ یہ جنڈر ڈسکریمنیشن ہے بات جنڈر ڈسکریمنیشن کی نہیں ہے بات اصول و ضابطے کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد اور عورت کے لیے قرآن کریم میں کسی جیسے ہم کہتے ہیں کوئی مولانا صاحب نے بات کی ہو یہ قرآن کریم کی واضح قرآن کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالی مرد اور عورت کے لیے ایک لائف اسٹائل کا ڈیکورم متعین کر رہے ہیں یا تو ہم اللہ رسول کا کہیں کہ نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے اس بات کو نہیں مانتے تو یہ ہمارے پاس پک این چوز کے اختیار ہمیں کس نے دیئے ہیں اچھا یہی جو ایروسٹس کھڑی ہوئی طریقہ کار بتا رہی ہے کہ سیلڈ بیلٹ کیسے بانی جائے گی تو اسی وقت ایک آڈیو گونچتی ہے پورے جہاز میں تلاوت قرآن کریم سے آغاز ہوتا ہے اور سبحان اللہ سکھر لنا حازہ وما کنہ لہو مقرمین اللہ اکبر قرآن کریم کی آیت سے سفر کا آغاز ہو رہا ہے اور جو قرآن کریم پر جو اصول ہیں جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ کسی مولانا کا بیان نہیں ہے یہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ تمہاری حدود کہاں تک ہیں اگر تم عورت ہو اگر تم مرد ہو تمہاری حدود کہاں ہیں اور جو نظریں نیٹی ہو غزے بسر کی بات جو قرآن کریم فرماتا ہے پہلے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے عورتوں کو بعد میں دیا جا رہا ہے اللہ اکبر تو وہ مرد نگاہیں نیچی رکھیں گے تو قرآن کریم کیسے آئی ڈیل مثالی معاشرے تعمیر کرنا چاہتا ہے بلکل ایسی ہمیں ایک بات انیق صاحب تیہ کر لینی شاہی ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے واضح بات فرما دی اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی ہمارے پاس جو ایک لبرل معاشرے کی ایک لہر آئیے اس کے مقابلے میں میں سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا کہ کھڑو کے جواب بھی تو دینا چلے آپ مولوی صاحب سے لڑتے رہیں یہ مولوی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جب میں مروں تو مجھے اللہ راضی بھی ہو میں حج بھی کروں عمرے بھی کروں اور میں مسلمان بھی مروں میرے تتفین بھی مسلمان قبرستان میں ہو اور قیامت کے دن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے یہ سب چاہ رہے ہیں لیکن ہم علیل اعلان ایسے کام پر کھڑے ہوں جس کو ہم جانتے ہیں کہ غلط ہے قرآن کریم نے یہودیوں کی خرابی بتائی وہ یہ بتائی کہ وہ غلط کام کرتے ہیں اور جب پتا ہے ان کو کہ غلط کر رہے ہیں یعنی ایک تو آدمی جاہل ہے پتا ہی نہیں اس کو ٹوک نہ چھوڑ دیا اور جب انہوں نے ٹوک نہ چھوڑ دیا وہ رائیاں پر تو بنی اسرائیل کے دو برگزیدہ انبیاء دعود علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کے ذریعے اللہ قرآن کریم میں ان پر لانت بھیج رہا ہے لانت بھیجتا ہے کہ وہ قرآن کریم میں کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات رکھی ہم مسلمان ہیں ہم دعوے کرتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد اور عورت کے درمیان پردے کے حکام کے پر ایک بات رکھی جو انیق صاحب ایک اہم بات یہ جو ہمارے ہم جنڈر ڈسکریمنیشن اور اس کے حوالے سے جو بہت اور ٹرانس جنڈر وغیرہ جو ایک پچھلے دو ساتھ سے چل رہی ہے آپ سائیکلوجیکل اسٹیڈیز کو پڑھیں وہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی تفریق کی گئی ہے اس کے قریب قریب حمایت کرنے والی اسٹیڈیز ہیں آج کل وہی کہتے ہیں کہ یہ بات جو کی جاتی ہے کہ مرد اور عورت ایک ایسے معاشرے میں رہیں اور وہاں پر یہ بھی نہ ہو اور وہاں پر ہر کچھ صحیح چلے یہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالی نے سائیکلوجیکل اسٹرکچر انسانوں کے ایسے بنائے نہیں آپ ایک طرف یہ گات کرتے ہیں پھر دوسری طرف آپ جا کر کہتے ہیں کہ یہاں پر جائیں حراسمنٹ کے حوالے سے لاؤ بنے تو ہمارا دین حراسمنٹ کے حوالے سے بڑا ایک سمپل لاؤ دیتا ہے اور وہ لاؤ یہ دیتا ہے کہ ایسی دوائی ایسی چیزیں جو وہاں تک جانے کا سبب بنتی ہیں ان کو شروع میں روکو سدے ذرائع سدے ذرائع بڑا مشہور ہے اور یہ سدے ذرائع انیخ صاحب یہ دنیا کا ہر قانون دیتا ہے آپ جب کوئی چیز اٹھاتے ہیں مارچز جلانہ اس کے لئے لکھا ہوتا ہے آپ سیفٹی جو میجرز ہیں وہ اختیار کریں پہ آپ کہتے ہیں کہ کون سے ایسے سیفٹی میجرز میں اختیار کروں وہ کہتے ہیں کہ لاؤ یہ کہتا ہے احتیاط کا تقاضی یہ کہ آپ فلاں کام کرتے وقت یہ کریں فلاں کام کرتے وقت یہ کریں تو انسانی عقل اللہ نے جو دی ہے وہ یہ دی ہے اب یہ بات کہنے کہ نہیں اس کام کو کرتے وقت آپ یہ نہ کریں ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے جو پردے کے عقام اختلاط کے عقام دیں اس کے اندر حدود میں رہتے ہیں زندگی گزارنے کے عقام مارچتی عقام مفتی صاحب آپ اور ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں یہ شراب کی دکانیں یہ شراب خانیں یہ کیسے لائسنسٹ ہیں یہ ریوینیو آ رہا اس سے ایک سائز اور ہمارا جو جو آمدنی ہوتی ہے ہماری اس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مجھت آپ کی بات بالا ہوتی ہے وہ ہمارے کسی کا بزمون بیان مجھے پڑھا تھا جو پاکستان میں ہندو کمیونٹی کے لئے انہوں نے تو بیان دیا تھا کہ جتنی شراب یہاں بکری اس سے تو ہم نہا بھی سکتے ہیں اس سے بھی تو انہوں نے کہا ہم تو اتنی پیتے ہی نہیں ہیں یہ کس کے لئے جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہوا جو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں جو چیز غلط ہے اس کے بارے میں ہمیں صرف ایک چیز رکھنی چاہئے جو قرآن کریم کے میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی نے دراتے ہوئے ان لوگوں کو جو لوگ بیمانیہ کرتے ہیں فرمایا اللہ یزنو علائکہ انہم مبعوثون اللہ یوم نظیم یوم اقول الناس رب العالمین کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ ایک بہت بڑے دن یہ اللہ کے آگے کھڑے ہونے والے ہیں وہ ان سے سامنے کھڑا کر کے پوچھے کر جو تم یہ باتیں کرتے تھے یہ کیا تھی آپ یہ تو اعلان کر دیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں پھر ہم آپ سے دوسرے طریقے سے بات کریں لیکن آپ یہ کہیں کہ میں مسلمان بھی ہوں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہت بھی چاہیے مجھے مسلمان قبرستان میں جانا بھی ہے میں حج بھی کروں گا اور میں مسلمان معاشرے کا فرد بھی کہلاؤں گا لیکن قرآن کے انہیں انحکم کو نہیں مانوں گا یہ نہیں ہو سکتا یہ کسی بھی دنیا کے ملک میں نہیں ہو سکتا کہ آپ کہے میں پاکستانی ہوں میں امریکن ہوں میں یورپین ہوں میں انگلینڈ کا باشندہ ہوں مگر میں انگلینڈ کے اس خانون کو نہیں مانوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے تلکہ حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائیوی حدود ہیں انسانوں کی بنائیوی حدود کو آپ نہیں توڑ سکتے آپ جا کر کسی جگہ امریکہ میں یورپ میں انگلینڈ میں آپ جا کر کہیں یہ دس خوانین آپ کے جائیں میں سمیت چار کو نہیں مانتا آپ سے کہیں گے ایک منٹ میں نکلو یہاں سے یا تو شہریت چھوڑو یا آپ جیل میں جا کر بیٹھو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ جب ایک اجتماعی طور پر چیز تہہ کر دیا اللہ اور اس کی رسول نے اور دوسری بات یہ کہ کوئی مناظرہ لڑائی جھگڑا آپ اگر آپ کو اللہ اور رسول کو مانتے ہیں آپ تنہائی میں بیٹھیں سوچے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی اصول کے خلاف ہے میں ایک بات کرتا ہوں انہیسا تھوڑی بات لمبی ہو رہی ایک دفعہ میں جیسے ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ جی مرد کا اور عورت کے جو تعلق ہے اس میں چیرے کا پردہ پردہ نہیں میں نے ان سے ایک بات رکھی میں نے کہا دیکھیں چیرے کے پردے پر آپ سمجھتے ہیں کہ اختلاف ہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے باقی عورت کے کسی لباس پر اختلاف ہے مسلمانوں میں جتنے بھی مسالک ہیں کوئی ایک آپ مجھے بتانے کوئی ایک اختلاف میں نے کہا جو مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر ادنا ترین لباس کے سٹینڈرڈ پر راضی ہیں آپ اس کو لازمی سمجھتے ہیں اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں اگر وہ لازمی ہے نہیں ہے یعنی جس پر مسلمانوں کا اجماع امت ہے بلا تفریق شیعہ سنی اور دیگر تمام فرقوں کے لباس کی ایک حد ہے جس پر سب متفق ہیں وہ تو لازم مانے آپ اگر آپ کہتے ہیں اس کو بھی لازم نہیں مانتا تو پھر آپ کس چیز کو مانیں گے آپ صرف دین کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں دین کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ میں اس کمیونٹی سے باہر نکلوں اتنی جورت تو ہے نہیں اور پھر آپ دین کا مذاق پڑھائیں تو سنجیرگی سے سوچنا چاہیے اور ہم تو ہمارے اسادزائی بات کہتے تھے ایسے حضرات کے ساتھ بجادل ہم بللتی یاسن تو ان کو بھی سکھائیں بھائی تم بھی مسلمان ہو آج اگر تمہارے ذہن بٹ گئے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی چیزیں اوکورڈ ہیں یا بیکورڈ ہیں ایسا نہیں ہے تھوڑا غور کریں تو خلاص کلام یہ ہے صرف انیق صاحب کہ اگر ہمارا کورپوریٹ کلچر ہے یا جتنی بھی چیزیں وہاں پر دین کے جو اللہ نے بنیادی حکم حدود رکھی ہیں اس کو منٹین کرنا چاہے وہ پردے کے حوالے سے ہوں اختلاط کے حوالے سے ہوں ان کو باقی رکھنا ان کے اوپر اسرار کرنا اور اس سے آگے نہ جانا یہ ہر مسلمان کا فریض ہے ٹھیک آخری بات تبیل تو ہو گئی بات لیکن میرا خیال ہے بہت ضروری تھی یہ بات کوئی گنجائش کوئی ریایت کوئی ایسا معاملہ جس میں جیسے یہ سمرہ صاحبہ ہیں قرآن کریم فرماتا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تو تقوی اختیار کرو تو یہ سمرہ صاحبہ کو کوئی نرمی جو میں نے تفصیل عرض کی نا ابھی کہ کوپوریٹ کلچر میں اگر خواتین جاتی ہیں یہ میں اسی نرمی کی بات کر رہا ہوں یعنی فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ پر مفسرین نے لکھا ہے کہ مستتاتم سے مراد وہ حدود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم متعین کر دی جیسے ہم کہتے ہیں نا بیئر منیمم ان حدود سے تو ہم جا نہیں سکتے آگے یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ کورپوریٹ کلچر میں اگر خواتین جا رہی ہیں ملازمت کر رہی ہیں تو کچھ پردے کے آقام اور ان کے ساتھ کر لیں یہ حد سے زیادہ جسے ہم کہیں کہ بہت سارے لوگ تو اس بات کو سن کر کہیں گے کہ یہ غلط بات کی انہوں نے ہمارا وہی کلچر ہے اصلا میں نے جب بھی بات کی تھی نا کہ ایک مورڈن کلچر میں اگر ایک مسلمان آ کر بیہیو کرے اس میں رہے تو وہ کیسے رہے تو اس کی جو حدود ہیں آخری وہ یہی ہیں اب اس سے مزید ریلیکسیشن جو ہے نا وہ معاصیت کی حدود میں جانا ہے وہ میرے اختیار میں نہیں میں اس میں کہوں کہ آپ اس میں چلے جائیں میں کہوں کہ اس سے پیچھے رہیں ان حدود کو تو آپ کم سے کم اپنے پاس رکھیں اور کریں اور میں نے جیسے ابھی عرص کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انگر ان کو اتنا اختیار دیا ہے تو کم سے کم اپنی زندگی میں وہ ایک آواز ایسے ارگنائزیشن اٹھا کر جائیں کہ جی یہ مسلمان ایک مسلمان ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں مسلمانوں کا ایک تقاضہ ہے کہ آپ اس کو بھی اجازت دیں کچھ لوگ اس طریقے سے بھی آ سکیں میرے پاس ایسے رپورٹس موجود ہیں میرے پاس شکایت آتی ہیں خواتین کی بات دفعہ کہ ہم فلا فلا کمپنی میں کام کرتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم مہا پر جائیں فلا چیز پہن سکیں مرخہ پہن سکیں سر پھٹا رکھ سکیں اسکارف بان سکیں ہمیں اجازت نہیں کیوں نہیں یہ اجازت ایک سوال ہے نا ایک مسلمان ملک ہے نا آپ غیر مسلم ہونے کے باوجود اگر ایک مسلمان ملک میں آگئے ہیں تو یہاں پہ جو چیز ہے قانون انجازنس کی اجازت دیں یہ آواز اگر یہ اٹھا آتی ہیں اور آج اٹھاتی ہیں اور اپنی جیتے جی اس آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے یہ کلچر اپروف کرا جائیں کہ ابھی اگر کوئی خاتون آتی ہے اس لباس میں اور اس طریقے سے رہتی ہے آپ اس کو اجازت دیں اور افسوس ہوتا ہے مسلمان ملکوں میں یہ کم ہوتا ہے باہر جائیں وہاں ہو جاتا ہے وہاں آپ کو مل جائے گا کہ کوئی چونکہ وہ لوگ ہمارے ہاں اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ وہ لبرالیس سینس میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اگر ایک خاتون اس انداز میں آنا چاہتی ہیں تو آئیں ہم ان کو منع نہیں کریں گے ہمارے ہاں نہیں ملتی اجازت کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم اس طرح کریں گے تو خدا جانے کیا ہو جائے گا ہم بیک ورڈ سمجھے جائیں گے یا پتہ نہیں کیا سمجھے جائیں گے اس بارے میں انسان کو جو نا بہت یہ کھلا ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے دین کا تخاظہ ہے اور میں اگر اس پہ عمل نہیں کر رہا تو میں غلط کر رہا ہوں اور اس پہ میں سمجھو ہوتا نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آواز اٹھانا چاہتی ہوں غلط طریقے سے نہیں بڑت طریقے سے آپ وہاں پہ سیشن رکھیں آپ وہاں پہ بورڈ آف ڈیریکٹر کو کنمنس کریں لوگوں کو کریں حکی مانا انداز میں باقی جائیں میں کب کیا رہا ہوں کہ آپ اس کورپوریٹ کلچر کو باقی رکھیں ہم یہاں پہ کوئی مدرسہ نہیں منا رہے لیکن کہ اٹلیس ان چیزوں کی تو اجازت دیں میرا خیال ہے کہ اس طرح کریں تو انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں بہت زبردست سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئیسٹنز آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں پہلا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مرنے کی دعا مکہ یا مدینہ میں کر سکتا ہے ہمارے یہاں لوگوں نے کی ہیں دعائیں ایسی ایک آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے مکہ میں یا مدینہ میں موت دے تاکہ میں مات دفن ہو سکوں تو مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کر سکتا ہے لیکن یہ کہ زیادہ بہتر یہ کہ انسان صلی اللہ یعنی اللہ سے انسان آفیت کا سوال کرے کہ پروردگار میرا خاتمہ بالخیر فرما اصل اچھی دعا خاتمہ بالخیر کی خاتمہ بالخیر آپ کا پاکستان میں ہو اندوستان میں ہو بودھ خانے میں ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ مکہ مدینہ میں انتقال ہوتا ہے اور خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا تو اصلا ہمارے یہاں لوگوں نے تلقین کی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آفیت کی اور خاتمہ بالخیر کی دعا مانگی ہے تو ترجیح خاتمہ بالخیر کی کہ اللہ تو ایمان پر خاتمہ فرما خیر پر خاتمہ فرما کہیں پہ بھی میں ہوں گا میری نجات ہو جائے گی ہاں اگر اللہ تعالی نے میرے نصیب میں لکھا ہے اور میری وفات مدقہ میں ہو جاتی ہے مدینہ میں ہو جاتی ہے اور تدفین بقی میں ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ ساری دنیا کی تو نہیں ہو سکتی تو اصلاً اللہ سے خاتمہ بالخیر مانگی اور پھر یہ کہ اللہ اگر میرے نصیب میں وہاں لکھا ہے تو وہاں نہیں ہے تو خاتمہ بالخیر تو فرما تو جہاں پر بھی ہوں گا میری بخشش ہو جائے گی یہ کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس میں ایک مسئلہ بھی ذہن میں آیا جہاں انتقال ہو جس سرزمین میں جس خطے پر تدفین وہیں ہونی چاہیے ترجیح یہی ہے علمائی لکھتے ہیں کہ جہاں انتقال ہو وہیں تدفین ہو لیکن بعض صورتوں میں کہیں اور لے جانا ہے کہ بعض صورتوں میں اجازت دی جا سکتی ہے لوگ دیتے بھی ہیں لیکن ہمارے ترجیح علمائی کی یہ دیتے ہیں چنانچہ صحابہ اکرام کے حالات آپ دیکھیں کوئی صحابی کہاں دفنے کوئی کہاں دفنے انبیاء انبیاء حضرت ابو ایوب انسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہنے والے مدینہ منورہ کہ کہاں تدفین ہوئی ہے ان کی استمبول میں تو اس سے معالمی ہوتا ہے کہ ترجیح سیکھو ہے کہ جہاں انتقال ہوئی ہے ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے مثال کے طور پر کہاں بھی سفر پہ کہ یا کسی غیر ملک میں وہاں انتقال ہو گیا وہاں تدفین کرنا مشکل ہے تو پھر وہ موو کر کے اپنی کسی اور جگہ لے آئیں تو اس کی بھی کچھ جائش ہے سو فیصد وہ منع یا گناہ نہیں ہے اور یہ ہمارے معاشروں میں ایک بات یہ بڑی راسخ ہو گئی ہے کہ اگر انتقال کسی اور شہر میں ہو گیا تو پھر وہ جو باڈی ہے وہ آبائی گاؤں اس کو لے جائیں غیر ضروری بات ہے یہ غیر ضروری بات کبھی جا بھی سکتے ہیں کبھی نہیں بھی جائیں لیکن یہ کہ لازمی وہیں لے جانا تو اگر آپ بادوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آبائی خاندان سب آبائی قبرستان وہیں ہیں ہماری چار پوستوں سے لوگ وہیں دفنے ہم کریں گنجائش تو ہے ہم اس کو گناہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ترجیح یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوا ہے تو ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کئی لوگوں کا کئی بزرگوں کا کہ وہ کہیں گئے سفر پہ تبلیغی سفر پہ گئے تھے کئی سودان گئے تھے کوئی کہاں انتقال ہوا تو ان کے بزرگوں نے کہا نہیں ان کی تتفین نہیں کرو اور اس کے پیشے نظر یہ بات تھی کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اٹھیں گے کہ بھئی رہنے والا کہاں کا تھا اور دین کے کام کے لئے وہاں گیا بتا تو دونوں باتوں کی اکشاراں گنجائش تو ہے ٹھیک لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ ترجیح حاصل ہے ترجیح اسی کو کہ جہاں انتقال ہو وہیں تتفین ترجیح اسی کو ٹھیک اگلا سوال مفتی صاحب کے خدمت میں السلام علیکم میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے مفتی صاحب دنیا میں ترقی ہونے کے باوجود فسادات کیوں ہیں اب یہ اتنا بڑا سوال ہے یہ سوال تو بڑا ہے بس مختصر بات یہ ہے کہ ترقی سے مراد کیا ہے ترقی سے مراد دیئے کہ اگر ہم مہارے پاس کوئی مادی ترقی ہو گئی ہے آپ آج سے دو سو سال کے مقابلے میں آج بہت فاسٹ ہو گئے ہیں وسائل زیادہ آ گئے تو یہ تو مادی ترقی ہے لیکن کیا انسان اخلاقی طور پر اتنا ترقی آفتہ ہے کہ انسان کی مجموع اخلاقی کیفیت اچھی ہوئی ہے تو یہ ایک ہنوز ایک سوال ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی بعض چیزوں میں بہتری آئی ہے اور بعض چیزوں میں تنزلی آئی ہے اسی کی وجہ سے دنیا میں یہ فساد بھی ہے تو اخلاقی اقدار ہماری گری ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دینی اقدار ہماری کم ہوئی ہے تعلق مالا کم ہوا ہے اور مادیت زیادہ ہے مادہ پرستی بڑھ گئی ہے اپنے انفرادی مفات کو اجتماعی مفات پر ترجیح دینا بڑھ گیا ہے خیانت بڑھ گئی ہے بددیانتی بڑھ گئی ہے چوری چکاری بڑھ گئی ہے خوف خدا ختم ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر فساد ہے سائے ہم ترقی کر کے ہم یہاں سے اڑھ کر دوسرے سیارے پر جانا شروع ہو جائیں لیکن وہ اگر اخلاقی خرامیہ ختم نہیں ہوتی تو قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی طرف بھی اینی اسی سوال کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُ مِشَارَ مَاتِنَا ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو جھٹلایا تھا اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا ان کے پاس اس کا دسویں حصہ بھی نہیں ہے تو اس سے معلوم ہے کہ مادی طور پر بڑی ترقی کر جانا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے اگر آپ اخلاقی طور پر بہت ساری چیزوں میں پست ہیں تو آپ چاہے ہوا میں اڑنے والے ہوں اور دوسرے سیارے پہ جا سکتے ہوں آپ پلک جھپکنے میں کچھ کر سکتے ہوں یہ کوئی میار نہیں ہے تو یہ اس کا ایک مختصر جواب ہے باقی سوال ایسا ہے کہ اس پر تو بڑی لمبی گفتگو بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ قرآن کریم جو بات فرماتا ہے اسی سوال کو اگر میں آپ کی خدمت میں رکھوں تو میں یہ رکھوں گا قرآن فرما رہا ہے کہ تمام انسانیت ایک امت اللہ نے ایک امت بنایا ہے پوری دنیا انسانیت پھر ان کے پاس اللہ فرما رہا ہے کہ وہ علم آ گیا علم آنے کے بعد یہ اختلافات کرنے لگے تو علم جب آ جاتا ہے تو پھر علم کو برتنا بھی آنا چاہیے برتنا بھی آنا چاہیے ذرا کھولیے جب علم آتا ہے علم کو برتنا آنا چاہیے اور انسان کے اندر دیانت ہونی چاہیے جب دیانت نہیں ہوتی قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اختلاف کے بارے میں بار بار فرمایا کہ اختلاف تو اس پر ایک طبعی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی جس میں اختلاف ہو سکتا ہے تو اس میں تو اختلاف ہوگا تو اللہ تعالی اس کو کیوں معیوب سمجھ رہے اور یہ رحمت ہے رحمت ہے تو اللہ تعالی اس کو نہیں معیوب سمجھ رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر شقاق میں بدلتا ہے لڑائی میں بدلتا ہے اور اس کے نتیجے میں یسفق الدماء والی کیفیت پیدا ہوتا ہے وہاں تک کیوں جاتے ہو تم لوگ تو بنی اسرائیل کے پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بھئی اختلاف شروع کیا اور پھر آشتہ 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 تم لوگ وہاں تک پہنچ گئے یسفق الدماء کہ تم نے خون بہانے لگے خون بہانا تو اپنے اختلاف کو حدود سے باہر نکال کر پھیلاتے 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 تفرقہ پیدا کرنا گروہ بندی کرنا اور پھر ایک کو حق پر سمجھ کے دوسرے کو باطل پر سمجھ کے مارنا پیٹنا پھر انبیاء کے خلاف گروہ بندی کر لینا تعصبات کو اپنی ترجیح بنا لینا اس سے پھر آشتہ 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 پوری دنیا میں فساد واقع ہوتا ہے اور پھر جب وہ فساد حس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پھر کوئی اس کی اصلاح کے لیے مختلف بندوبست ہوتے ہیں جنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی لیکن ایک طرف اشارہ فرمائے اللہ کی دستور اور سنت اللہ کی کہ اللہ تعالی دنیا میں وقتاً فوقتاً مختلف جو گروہ بندییں ہوتی ہیں ان کو دوسروں کے ذریعے دھکیل کر ان کے ذریعے جو ہے وہ اصلاح کرتا رہتا ہے اگر یہ نیوٹرلائزیشن نہ کرے خدا تعالی وہ دنیا میں تو پتہ نہیں کیا حال ہو جائے تو ایک گروہ اوپر جاتا ہے پھر اس کو سکھاتا ہے اللہ نیچے آتا ہے وہ پھر دوسرے کو لی جاتا ہے تو یہ ایک اللہ کی بست ہے ترقی ترقی انسان کی ہونی چاہیے یعنی انسان سازی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے تو کیا ہم اچھا انسان تیار کر رہے ہیں یا بڑی بڑی مل بیلڈنگز اوور ہیڈ بریجز وغیرہ آئی ٹی میں ہم کتنا آگے چلے گئے یہ سب چیزیں انسان کے استعمال کے لیے ہیں انسان اگر چھوٹا اور بیلڈنگز بڑی ہو جائیں بلکہ آپ کی بات کے ساتھ میں اگر اضافہ کروں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ قیامت کی نشانی بتائی تھی یہ جو ننگے پیر ننگے بدن لوگ جو نظر آتے ہیں تمہیں یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ کر خوب اتراتے ہوں گے اس سے مطلب تو یہ ہوا کہ اس طرح کی جو ترقیہ ہیں یہ اصل میں تنزلیاں ہیں تنزلیاں ہیں مفتی صاحب ہے آپ کا بڑا شکر گزار بڑا ممنون آپ تشریف لائے خوب اترات بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے سوالات بہت سارے ہیں لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا مفتی ارشاد صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ ان سے سیکھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بار بار تشریف لاتے رہیں گے اور مفتی صاحب کا اور ہمارے یہ سفر الحمدللہ اس سفر کو بارہ سال مکمل ہو گئے اور اب ہم تیرہویں سال میں داخل ہو چکے ہیں پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں اپنے پہلے والوں سے تم عبرت حاصل کرو اس سے پہلے کے بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں اللہ اکبر اپنے پہلے والوں سے تم عبرت حاصل کرو اس سے پہلے کہ بعد والے تم سے عبرت حاصل کریں اللہ اکبر اپنے محضبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ